آج ہم لوگ آج چکے ہیں پالورل کے اندر تمہاری ریکویسٹ پہ ہے اور تمہیں پتہ ہے میں نے یہاں پر کافی زیادہ افگریٹس کر رکھے ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پر کچھ پوکیمون کو بھی پکڑ کر رکھا ویسے اس کو ہم لوگ پال بھی بول سکتے ہیں لیکن ہم لوگ ان کو بولیں گے پوکیمون اور ہم لوگوں نے کس کو پکڑا ہے اور چوب میں تجھے سارا کا سارا بتا یہاں پر فوکس چل رہے ہیں ان کے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی مجھے کوئی بھی پنگا نہیں لے میں نے اپنے کرافٹنگ ٹیبل کے اوپر جانے والوں جہاں پر ہم لوگ اپنا بیس بھی بنائیں گے ویسے آئی نو کہ مجھے اپنے بیس کو یہاں پر نہیں بنانا چاہیے مطلب مجھے اپنے بیس کو ایسی جگہ پر بنانا چاہیے جہاں پر سپاؤن پوائنٹ ہو لیکن ارامان بھے ہم لوگ اس وولف کو پکڑ سکتے ہیں سنچے وہ وولف نہیں ہے وہ فوکس ہے اور ہاں ہم لوگ اس فوکس کو پکڑ سکتے ہیں تو کیوں اس فوکس کو پکڑا جائے ویسے بھی میرے پاس یہاں پر کافی زیادہ ریسورسز ہیں میں یہاں پر انونٹری کا تو جا کے دیکھتا ہوں اوکے ہمارے پاس یہ مجھے نیچے سے ملا میگا سفیر ارامان بھے ہم لوگ اس فوکس پیک کو پکڑنے کی کوشش کر دے ارامان بھے ہم لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تو ہم لوگوں کو بہت ماننے ہی کوشش کرے گا ارے سنچے نگری ہم لوگوں کو ماننے ہی کوشش کرے گا تو ہم لوگ بھی تو اس کو ماریں گے ویٹا منٹ بھا یہ تو آگ پھینکنا میرے اوپر اوکے لیٹس کو ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہاں پر اپنے ایک ساتھی کو بھیجنا چاہیے ارے یہ دیکھاؤں بھائی اس کے ساتھ فائٹ کرے گا لیکن یہ تو اس کے ساتھ فائٹ کرے گا او بھائی لڑ پڑے یہ لوگ آپ اس میں ارے لے کہ ارامان بھے جلدی سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرو اوکے لیٹس گو لیٹس گو ارے نہیں بس 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 بھائی مارنا نہیں ہے اس کو واپس لے لیتا ہوں اور مجھے گیم کو سمجھنا پڑے گا اب اس کو کیسے پکڑتے ہیں ارامان پہ آپ کو پھینکنا پڑے گا کیا پھینکنا پڑے گا اوکے لیٹس گو گائی دی میں نے پھینکا اور اس کو ہم لوگوں نے ہندرڈ پرسنٹ ہندرڈ پرسنٹ ایک میرا گائیس نائنٹی ایٹ نائنٹی نائنٹی نائن اور ہندرڈ لیٹس گو پکڑ لیا اوکے گائیس اس نے تو بھائی مجھے آگ لگا دی اب میرے سے آگ کیسے بجے گی آپ کو پانی کے اوپر چھلانگ باننا پڑے گا بھائیے یہاں پر میں مر تو نہیں جاؤں گا ایک تو میرا پہلا گیم ہے اور اوپر سے یہ لوگ مجھے یہی پر ہی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کہت ہم لوگوں نے اس فوق کو تو پکڑ لیا یہاں پر ایک اور پال چل رہا ہے اس کو پکڑنے کیا ویڈس کا نام ہے گموس اور اس گموس کو پکڑنے کا اتنا فائدہ آئی گیس نہیں ہوگا مجھے یہاں پر رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے کرافٹنگ ٹیبل تک پہنچنا پڑے گا نہیں تو پھر یہاں پر کچھ بھی دکھے گا نہیں اور ہم لوگ پاگلوں بھی طرح یہاں پر بھاگتے رہیں گے اور میں یہاں پر ہنگری بھی ہو چکا ہوں یہ یہاں پر کہہ رہے کہ بھائی مجھے بوک لگی ہے اور کہے تمہیں پتہ ہے میں نے اتنا مائنکرافٹ نہیں کھیلا اس لئے تم لوگوں نے مجھے سارا کا سارا انفورمیشن دینا ہے مطلب جو بھی انفورمیشن تمہارے پاس ہے وہ تم لوگ مجھے دے سکتے ہیں اس کو کھائیں کیا لیکن اگر میں نے اس کو کچھا کھایا تو پروبلم ہو سکتی ہے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں ہی کھا لیتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ بیریز کھانے کے بعد میرے پیٹ میں سے آوازیں نہیں نکلیں گی آرے رامان بھے آپ یہاں پر ماننے لگی ہو نہیں سنچن مجھے مرنا نہیں ہے رامان بھے کیا کر رہو یہاں پر آپ مر جاؤ ارے میں نے اپنا کرافٹنگ ٹیبل کہاں پر بنایا تھا ایک تو گائز مجھے نیچے کی طرف اپنا کرافٹنگ ٹیبل بنانا چاہیے تھا اور میرے پاس یہاں پر ٹورچ بھی نہیں ہے تو گائز میں نے تو یہاں پر بہت بہت طریقے سے پٹنے لگا ہوں اوکے یہ یہاں پر اوپر چڑ پاؤں گا کہ نہیں پلیز اوپر چڑ جانا چڑ گیا نہیں تو بہت 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 سے میں نیچے کی طرف گھر جاتا آنکھیں میرا کرافٹنگ ٹیبل کہاں پر ہے یہاں پر ہی تو بنایا تھا تو میں اوپر کیوں جا رہا ہوں میں پاگل ہوں کیا میں نے یہی پر تو اپنا کرافٹنگ ٹیبل بنایا تھا لیکن یہاں پر تو مجھے کچھ دیکھی نہیں رہا لگتا ہے کہ مجھے ایک اور بیلڈ کرنا پڑے گا لیکن گائز میں باہر باہر بیلڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو چلو گائز ہم لوگ کیا کرتے کہ یہاں پر ایک اور بیلڈ کر لیتے ہیں اس ورگ بنچ کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر بیلڈ کرنا چاہیے کونے پر اور اب اس کو یہاں پر بنانا پڑے گا چلو ہمارا یہ تو بن چکا ہے مجھے یہاں پر ریسپی کو اٹھا کر یہاں پر ٹورچ کو بنانا پڑے گا ویسے مجھے ایک ٹورچ بنانے چاہیے کہ دو تین لابی کے لیے ایک ہی بنا لیتا ہوں میرے پاس یہاں پر مشال تو آ چکی ہے لیکن میں یہاں پر بیٹ نہیں بنایا اگر میں بیٹ بناتا تو رات ایک دم سے گزر جاتی لیکن رات ہے تو کیا ہم لوگ کام نہیں کریں گے کیا ہم لوگوں سارے کے سارے کام کرنے پڑیں گے مجھے یہاں پر ٹیکنولوجی کے اندر جا کر پال بوکس کو بنانا ہے ٹیکنولوجی کے اندر ہم لوگ چلے گے اور یہاں پر اس کو بنانا ہے تو مجھے اس کو انلوک کرنا پڑے گا پال بوکس انلوک ہو گیا ہم لوگ کیم فائر کو بھی انلوک کر لیتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ یہاں پر بیٹا میرے گائز مجھے نہ یہاں پر بیڈ چاہیے ہوگا اس کو انلوک کر لیتا ہوں ایروز چاہیے ہوں گے اس کو انلوک کر لیتا ہوں اس کو بھی انلوک کر لیتا ہوں ساتھ میں سٹرکچرز کو بھی انلوک کر لیتا ہوں ایک اس کو بھی انلوک کر لیتا ہوں اس کو بھی انلوک کر لیتا ہوں بھائی میں نہ گائز یہاں پر سب کچھ انلوک کرنے والا ہوں ویسے رپیئر کٹ کی کیا ضرورت پڑے گی چلو ٹھیک ہے اس کو بھی انلوک کر لیا اس کو بھی انلوک کر لیا کومن شیل کو بھی انلوک کر لیتے ہیں اس کو بھی انلوک کر لیتے ہیں او ارے بھائی کلوت آؤٹفٹ کو پہلے انلوک کرنا چاہیے تھا چلو کوئی بات نہیں گائز میں دوبارہ سے ہنگری ہو گیا ہوں اور رات کو مجھے سردی لگ رہی ہے یہاں پر میں کچھ بیریز کو کلٹ کر لیتا ہوں اور رات کے ٹائم پر ہم لوگ بیریز ہی کھا لیں گے مجھے رات کو سردی لگ رہی ہے مجھے یہاں پر آگ لگانی پڑے گی کہیں میں سردی سے مر ہی نہ جاؤں کچھ بیریز کو کلٹ کر کے اور یہاں پر میں نے آگ لگا دی چلو گائز ہم لوگ آہستہ آہستہ گرم ہو جائیں گے اور اس کے بعد انوینٹری کے اندر جا کر بیریز کو کھا لیتا ہوں میرا پیٹ بھر جائے گا ہمارا پیٹ یہاں پر بھر چکا ہے بیسے یہ جگہ مجھے اتنی اچھی تو نہیں لگ رہی میں نے اس کو یہی پر ہی پلیس کر دی آئی نو گائز کو زیادہ ہی گلتیاں کر رہا ہوں گا اوکے تو ہم لوگ یہاں پر اپنے پال بہت کو کمپلیٹ کر لیا اس فوکس کو ہم لوگ ڈیفینڈنگ کے لیے رکھتے ہیں یہ ہمارے بیس کو ڈیفینڈ کرے گا لیکن یہ تو یہاں پر سو گیا تو اٹھتو جائے کا نہ کر ہمارے اوپر کس نے اٹیک کر لیا مجھے گائے آپ یہاں پر بیٹ بنانا پڑے گا مجھے یہاں پر کچھ پوئیںٹس مل چکے ہیں تو میں کہتا ہوں گائے سب سے پہلے تو ہم لوگ یہاں پر ویٹ کو increase کرتے ہیں اور دوسرا پوئیںٹ ہم لوگ یہاں پر lámina کر Hungarian اور تیسرا ہم لوگ یہاں پر ویٹ کو ایک اور increase کرتے ہیں ٹینوں کے ٹینوں پوئیںٹس یوز ہو گئے کیونکہ ہم لوگ نے یہی پر ہی اپنے بیس کو بنا دیا یہ ہے کچھ بھی نہیں چاہیے یہاں پر ہم لوگ ایک اور وڈن دیوال لگاتے ہیں اور مجھے یہاں پر اس کے بعد چھت بنانا پڑے گا ویسے بھی یہی میرا بے سونے والا ہے میں نے یہاں پر اپنا چھوٹا سا گھر بنا لی ہے یہ اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن ابھی کے لئے ہم لوگ اچھی سے اپنا گزارہ کر لیں گے یہاں پر مجھے بیٹ بنانا پڑے گا کیونکہ رات کے ٹائم پر میں یہی پر سونے والا ہوں لیکن بیٹ کے لئے مجھے فائبر چاہیے ایک منٹ کے لئے میں یہاں پر بھول گیا تو میں یہاں پر دوبارہ کیسے ہوں گا حساب مجھے اپنے بیس کو بھولنا نہیں ہے تم لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ مجھے اپنے بیس کو سیکیور کیسے کرنا چاہیے ابھی کے لئے تو مجھے یہاں پر لیم بولز کو کیپچر کرنا ہے اور لیم بولز جو ہیں وہ ایک شیپ ہے ایسے مجھے اپنے سٹیمنہ کو کافی زیادہ انکریز کرنا چاہیے تھا ایک منٹ یہ لوگ کتنے زیادہ کیوٹ ہیں اوکے یہ میرے سے بھاگ رہا ہے اور یہ تو یہاں پر چکن ہے اور یہ یہاں پر لیم بول ہے اوکے اس کو کیپچر کرنا ہے کہ اس کو مارنا ہے بیسے قائد میں اس کا لڑائی کرنے کی کوشی کرتا ہوں یہ تو میرے اوپر بلکل پر اٹیک نہیں کرے گا اورے بھائی یہ تو یہاں پر رول ہو رہا ہے ایک منٹ نہ رہی ہے کیا بات ہی کہاں پر چلی گئی اس کو خودی چکر آگے اوکے اس کو میں نے مار دیا ایک منٹ مجھے اس کو کیپچر کرنا تھا لیکن ہم لوگ اس کو کیپچر کیسے کریں گے مجھے یہاں پر مجھے پال سفیر بنانا پڑیں گے تو جلدی سے جلدے بیلڈ کرنے کے لیے فیسے یہ جو کیوٹا ہے یہ ہماری کافی زیادہ ہیلپ کرے گا بیلڈ کرنے میں لیکن میرے پاس تو پال سفیر ہے ہی نہیں تو ہم لوگ اس کو کیسے ہی بنائیں گے چلو ہمارا کرافٹنگ ٹیبل کہاں پر آئی ہے ہی پر ہی تو میں نے بنایا تھا اپنا کرافٹنگ ٹیبل ہاں وہ رہا پیچھے کی طرف کرافٹنگ ٹیبل میکسیمم میں یہاں پر جسٹ ایک ہی بنا سکتا ہوں اور میرے پاس یہاں پر کوئی بھی پال ہے نہیں تو مجھے اس پال بوس کے اندر جا کر ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا تاکہ یہ لوگ میری ہیلپ کرے بیلڈنگ میں آجا بھائی تم لوگوں میری ہیلپ کرنی پڑے گی یہ یہاں پر ایک پھینکا لیکن میں یہاں پر جسٹ ایک پھینک سکتا ہوں لیکن وہ تو وہاں پر بھاگیا تو مائننگ کیوں کر رہا بھائی تو یہاں پر میری ہیلپ نہیں کرے گا رباو ابھی آپ کے پاس سٹونز ہی نہیں آپ کو سٹونز چاہیے ہوں گا مجھے سٹونز چاہیے ہوں گے تو ٹھیک ہے جلدی سے میں یہاں سے کچھ سٹونز کو کلٹ کر لیتا ہوں ویسے اگر میں یہاں پر سٹونز کو کلٹ کروں گا تو کیا ہوگا ہم لوگوں یہاں پر دو سٹونز مل گئے تو انسٹیڈ ہم لوگ سٹونز کو ٹوڑیں میں یہاں سے سٹونز کو کلٹ کر لیتا ہوں سمپل دیکھو یہاں پر کتنا زیادہ پتھر پڑے ہیں یہ سارے کے سارے پتھر اٹھاتے ہیں اور تم لوگ گلو گلو دیکھ رہا یہ ہمارا بورڈر ہے مجھے اپنے ویس کو بہت اچھا کرنا پڑے گا اب انپال کے لئے بھی بیڈ بنانا پڑے گا بھائی ادھر میرے پاس اپنا ہی بیڈ نہیں ہے میں تمہارا بیڈ کاندھے بناوں اور تمہیں یہاں پر کام کر گا ٹھیک ہے لیٹس کو پروڈکشن شروع کرتے ہیں اور یہ بھی سارے میں میری ہیلپ کر رہا ہے اور کتنا زیادہ جلدی بن گیا دیکھ بھائی تو ہماری ہیلپ کرے گھنا تو ہم لوگ جلی جلی بنا لیں گے یہاں پر ایک اور بنا لیتا ہوں یہ بھی بن گیا اور ہم لوگ یہاں پر ایک اور بنا لیتا ہی لیٹس کو جلی سے بھائی تو بھی میری ہیلپ کر تاکہ میں جلی جلی سے ان کو بنا لوں اور اور تو میں نہیں بنا سکتا ہوں میرے پاس یہاں پر چار پار سفائر آ چکے ہیں چار میرے کیا سے بہت ہوں گے اس گیم کے تو دیکھو کتنا زیادہ بڑا میں ابھی ہم لوگوں نے جس یہ والے ایریا کو ڈسکور کیا تھا یہاں پر ایک شیپ ہے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارے اس کو تو میں نے مار دیا تھا ایک منٹ یہ بلو والا تو مجھے بہت کیوٹ لگ رہا ہے اس کو پکڑتا ہوں لیکن اس کو پکڑنے کے لیے یہ میں سے بھاگ چرو رہا ہے میرے پاس یہاں پر ایرو ہوتا تو اس کو میں ٹھوک دیتا لیکن یہ تو میرے سے بہت آگے کی طرف نکل گیا ارے بھائی رک جا رک جا رک جا آپ تو نیچے کی طرف جمپ کرے گا کیا اوکے لیٹس گو ماننا شروع کرتے اس کو میں نے اوکے بھائی تو بھی میرے سے لڑائی کر اور اس کو مارتے آ رہے نیچے نہیں گرانا تھا ایک منٹ وہ بھی نیچے گر ایک منٹ بھائی میرا پال بھی نیچے گر گیا بھائی مار تو نہیں کیا ارے کہاں پر چلا گیا تو گائز وہ مر گیا کیا ای گیس گائز میں نے اس کو مار دیا کونے پر آکے لڑائی کریں گے تو یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا ویٹ ای منٹ کیا آگے کی طرف چیک پوائنٹ ہے کیا مجھے لگتا ہے آگے کی طرف سپون پوائنٹ ہے تو چوب ہم لوگوں اپنے بیس کو یہاں پر بنانا چاہیے تھا ہم لوگوں نے اوپر کی طرف کیوں بنا دیا ایک منٹ مجھے یہاں پر فریقہ ہی مل گیا ایک آرے ہاں کہا ہے تو فاسٹ ٹریول ہے مجھے اپنے بیس کو یہاں پر کہیں پر بنانا چاہیے تھا بلکہ یہاں پر ہم لوگ اپنا بڑی ایسا بیس بناتے اور ہم لوگوں نے وہاں پر اوپر کی طرف بیس بنا دیا چلو کوئی بات نہیں پھر بھی ہم لوگوں نے اتنا دور نہیں بنایا اگر کچھ گلت ہو بھی ہم لوگ یہاں پر آ کے دھپارہ سے اپنے بیس کے اندر آ جائیں گے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور یہ اندر کی طرف کیا ہے پتہ نہیں میں نے کیا پک کر دیا یہاں پر ایک چیز چمک رہی تھی تم لوگ کمنٹ کر کے بتا دے جاؤ تم لوگوں نے مجھے بہت کچھ گائٹ کرنا ہے سارا گیان بھائی کمنٹس میں جھڑ دو میں سارا کا سارا ریٹ کروں گا اوکے گائز ایک اور پال ویسے اس کا نام کریمس ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو بھی پک کر لیتا ہوں یہ پتہ نہیں میں کیا کیا پک کرو اب گائز یہ کیا چیز تھی اور اس سے ہوگا گیا مجھے کمنٹ کے پر بتانا ایک منٹ اس کو میں پکڑ سکتا ہوں کیا اگر میں اس کو پکڑ سکتا ہوں لیٹس گو اس کو بھی گائز کپچر کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک اور پال آ جائے گا پیچھے کے طرف جا کر اٹیک وہ بھی میرے پر یہ تو بہت ڈیمیج کر رہا ہے اوکے لیٹس گو لیٹس گو یہ مارا یہ مارا اب تو گائز مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس کو کپچر کر لوں گا لیکن اس کو تو اور ویگ کرتا ہوں لیکن ایک منٹ یہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نو پال سفیرز آویلیبل میرے پاس یہاں پر چھے ہیں تو صحیح رہا تم لوگ مجھے بتاؤ دیکھو میں انوینٹری کتا جاتا ہوں اور یہ دیکھو یہاں پر یہاں پر چھے پڑے تو ہوئے ہیں اور یہ یہاں پر مجھے مار رہا ہے ایک منٹ تم لوگ سارے کے سارے مجھے مار دو گے ارے باپ باپ بھاگو یہاں سے ویٹ امنٹ یہاں پر اتنا چمکیا رہا ہے یہ ڈریکن کا انڈا ہے کیا اس کو یہ اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پر نکلا بھائی وہ اس کے سارے لڑنے کے لئے جا رہا ہے لیکن رکجا بھائی میرے اس کے سارے لڑا ہی نہیں کرنی تو واپس آجا یہ کیا ہے بھائی یہ میں اس کو کیوں نہیں کیپٹر کر پا رہا ہوں انہوں پارس تیس اویلیبل کیوں پول رہا ہے شاید یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس وجہ سے یہ لوگ تو پانی میں بھی بھاگ رہے ہیں اور مجھے یہاں پر شیپ بھی نہیں مل رہی ایک منٹ اور یہاں پر ایک اور چیز چھوڑ رہی ہے پاور شوٹ یہ پتہ نہیں کیا کرے گا اور ساتھ میں یہاں پر چیسٹ پر مجھے کچھ اور مل گیا یہاں پر شیپ مل نہیں رہی میں اوپر کی طرف جا کے دیکھتا ہوں کیا پتہ مجھے اوپر کی طرف کوئی شیپ مل جائے جس کا نام ہے یہاں پر لہنب بالز اب لہنب بالز کہاں پر ہے ویسے میرا بیس بھی اوپر کی طرف ہی ہے اور اوپا کی طرف مجھے کافی سارا شیپ دیکھی بھی تھی سٹیمنا بھی یہاں پر اتنا زیادہ اچھا تو نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں یہاں پر شیپ مجھے دیکھنی رہی ویٹا مینٹ یہ کون سے پوکیمون ہے ان کو پکنوں کیا نہیں گا مجھے لگ رہا ہے کہ میں ان کو نہیں پکڑ سکتوں اور یہ ایک ہٹ پر مجھے مار دیں گے میری ہیلتھ ویسے ہی بہت زیادہ کم ہے ان کے ساتھ پنگا لینا کافی زیادہ غلط ہو جائے گا ہم سب سے پہلے یہاں پر وٹ کو کلٹ کر لیتے ہیں ابھی تو ہم لوگوں کو بیٹ بنا لینا چاہیے یہ بیٹ بن چکا ہے اور میں اس کا مو یہاں پر یوں کر لیتا ہوں ہمارے بیس کے اندر ایک بیٹ بھی آ گیا اس کو جلی سے کمپلیٹ کرنا پڑے گا چل آجا بھائی تو میں رہا ساتھ یہاں پر بیلٹنگ کرتا کہ ہم لوگ جلی سے اپنے بیٹ کو بنا دیں یہ بیچارہ کیا ہلا گائز بہتا ہے ان کا بھی بیٹ بنانا پڑتے ہیں آرے ہائے راما بھی آپ کو ان کا بھی بیٹ بنانا پڑے گا ہاں گائز ان کا بھی بیٹ بنانا پڑے گا تو ان کا بیٹ ہم لوگ کیسے بنائیں گے رکو مجھے نہ یہاں پر سب سے پہلے تو سٹوریج کے لیے ایک وڈن چیز چاہیے اور دوبارہ سے میرے پاس وڈز ہی ختم ہو گئے مطلب وڈز گنا مجھے کافی زیادہ ضرورت ہے آرے لیکن آرامان بھائی یہاں پر تو ابھی ہم لوگ کو لیم بولز ملی نہیں رہے گائز تم لوگ ہم لوگ کو گائیٹ نہیں کرو گئے تو ہم لوگ ایسے کھیلیں گے آن گائز گائیٹ کرنا پڑے گا تم لوگ کمنٹ کرو اور ویسے بھی گائز یہ فرسٹ گیم پلے ہے تو ہم لوگ یہاں پر چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد گائز جو سیکنڈ گیم پلے ہوگا تباہی مچا کے رکھیں گے میکسیمم پالس کو ہم لوگ ایکپٹ کریں گے بھائی 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 اس کو ماننا نہیں ہے یہ کیا کیا تو نے اس کو ماری دیا بھائی اس کو ماننا تھا اوکے اس کو میں کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پالس فیز ایویلیبل کیوں بھو رہا ہے گائز میرے پاس یہاں پر چھے ہیں تو سہی پانیابو بھائی کیا چکٹ چڑھ رہا ہم لوگ تو غلط کر رہے ہیں ہاں چوب ہم لوگ کچھ تو غلط کر رہے ہیں بھائی کیا غلط کر رہی ہے یہ ہی تو سمجھ نہیں آرہا وہاں لڑنے کے لئے آرہا ہے ایک بھائی خلق آئی مجھے نے یہاں پر کہیٹیوہ کو بھیجنا پڑے گا یہ کہیٹیوہ ان دونوں کی گیم بازا دے گا مار بھائی پہ ماہ کب سے یہ آنے کے لیے مار بھائی خلق آئی کرتے ہیں بھائی کسی اچھنے بھائی خلق آئی کیٹیوہ بھائی تو میرے ساتھ چلے گا کیونکہ ابھی نا تھوڑا سا مجھے تیری ضرورت ہے کوئی بھی میرے ساتھ لفڑا کرے تو انہیں اس کو مار دینا ہے آرہ چلو آرہاں بھائی کیٹیوہ کے ساتھ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں پاگلے کا سنچین وہ لوگ اتنے ذرا بھائی انکل لگ رہے ہیں نا مجھے ہماری کیٹیوہ کچھا خوا جائیں گے اب تم لوگ گائد مجھے بس یہ بتاؤ دیکھو میرے پاس انیونٹری کے اندر یہ پاس فیر پڑے تو ہوئے ہیں اور وہ پورے کے پورے ساتھ پڑے میں ہیں تو ہم لوگ ان کو یوز کیسے کریں گے ایک منٹ مجھے ان کو اپنے ہاتھ پہ پکڑنا ہے کیا ہاں گائز یہی ہوگا اوکے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ ویٹ کو انکریز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ویٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے اوکے یہاں پر لگانے کی کوششی کرتا ہوں اس کو تو ابھی بھی لگانی پا رہا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں اس ڈنڈے کو یہاں سے نکال دیتا ہوں اور اس کو یہاں پر پکڑ لیتا ہوں نہیں گائز میں اس کو نہیں پکڑ پا رہا ہوں آرے تو ہم لوگ اس کو کیسے یوز کریں گے سنچن مجھے کیا پتا بھائی یہاں پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اوکے گائز میں سمجھ کیا میں پاگل ہوں ای نو لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں ارے یہ میں نے ویسٹ کر دیا کیا ارے اور کیا راموں پر آپ نے ویسٹ کر دیا لیکن ڈانڈ بری یہاں پر رات ہونے والی ہے کیا ہم لوگوں کو سونا چاہیے میں یہاں پر کیم فائر بھی بنانے کا سوچ رہا ہوں لیکن سب سے پہلے یہاں پر تھوڑی سی نیند کر لیتے ہیں تاکہ صبح ہو جائے اوکے ای گیس تو یہاں پر صبح ہوگی ہوگی نہیں بھائی یہ تو یہاں پر ابھی بھی رات ہی ہو رہی ہے آرہ نہیں آرہ آمان پر ہاں پر صبح ہو چکی ہے اوکے اب دیکھنا گائی تمہار آمان بھائی گیم کو سمجھ چکا ہے اب یہاں پر پوکیمون پر پوکیمون ہم لوگ پکڑیں گے یہ کہاں پر کہ شیپ کو اندر اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ کچھ زیادہ ہی اٹیک کرتا ہے اور وہ شیپ کو مار دے گا مجھے اس کو مارنا نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور اس کے عباس کو پکڑتے ہیں یہ ہوا ہمارا فرسٹ کیپچر ہم لوگ ان کو پکڑ کرنا شروع کر چکے ہیں ابھی ہم لوگ ان کو پکڑ کرنا شروع کر چکے ہیں میں سے ان کو پکڑ کرنے کا فائدہ ہے مجھے ان کو پکڑ نہیں کرنا کیونکہ مجھے لگ رہا کہ یہ کوئی بھی ہلپ نہیں کریں گی ہاں تھوڑا سا موال مجھے مل جائے گا لیکن چلو ٹھیک ہے ابھی کے لئے جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایٹی ایٹ پرسنٹ اور یہ یہاں پر نائنٹی فائی پرسنٹ اور ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے ہم لوگ نے یہاں پر دو کو کیپچر کر لیا اس کے بعد اور شیپس کہاں پر اوپر کی طرف اور شیپس ہوں گی یہاں پر ایک اور شیپ ہے وہ تو مجھے دیکھ کر بھاگ گیا آرے چلو اس کو بھی پکڑتے ہیں اس کو بھی میں نے پکڑ لیا یہاں پر ہم لوگ نے پکڑ لیا ہے تین اب ہم لوگوں یہاں پر اس کو بھی پکڑنا پڑے گا آرے چلو چلو جلی سے پکڑتے نہیں یہاں پر ہمارے اوپر اٹیک کرے گا یہاں پر اٹیک ہی کرے گا کیوں کہ میں سائیڈ پر ہو گیا وہ تو خود ہی گھوم گھوم کے چکر آگے نیچے گر جائے گی اور میں اس کو یہاں پر کیپٹر کر لوں گا آرے یہ کیا بات ہی اور ہم پر آپ نے ویسٹ کر دیا کوئی بات نہیں جو میں نے گلتی تھے کہیں اور ہی پھینک دیا اوکے اب آخری شیپ پکڑنی ہے پھر ہمارا یہ والا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن شیپ ہے کہاں پر آرے کچھ کھانا کھا لے تو بھوک ہے مار جاؤ گے ہاں لگتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کھانا کھانا پڑے گا یہاں پر لکنیاں وغیرہ جمع کرتا رہتا ہوں کیونکہ ان کی مجھے کافی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پر کہیں پر شیپ ہے کیا نہیں گا یہاں پر تو شیپ کہیں پر بھی نہیں ہے بس مجھے یہاں پر ایک اور پکڑنا ہے اور میرا یہاں پر ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا آرے بہت دیکھو ہے رب آگے کی طرف وہ چکی پی ہے اس کو نہیں پکڑنا ہم لوگوں کو آرے ہم لوگوں کو بھاگ رہے ہیں یہاں پر روکی رہے ہیں اوکے گا مجھے دیکھے بھاگ رہے ہیں لیکن مجھے دیکھے بھاگ رہے ہیں لیکن میں تم لوگوں نہیں پکڑا اوہ گائز یہ رہی یہاں پر شیپ اور پہلے بیس میں نے اپنا یہاں پر سوچا تھا تمہیں پتا ہے آرے آمان پھو اس کو آپ نے ایلیمنیٹی کر دیا آہ بھائی وہ تو ماری گئی اتنا زیادہ ویک کیسے ہو سکتی ہے اوکے یہ پکڑا اس کو میں نے اور لیٹس کو یہ بھی ہمارے پاس آگی ویسے گائز میں نے اپنا پہلا بیس یہاں پر بنایا تھا تم لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن اس کے بعد میں چلا گیا نیچے کی طرف چلو کوئی بات نہیں اب مجھے اپنے بیس کے اندر جانا پڑے گا میں حقوق زیادہ ہی اوپر آ چکا ہوں اور چلو آمان پھو ابھی ہم لوگ دوسرے پاس کو پکڑتے ہیں ہاں چوب ابھی ہم لوگ سارے پاس کو پکڑیں گے ویسے اس کے ساتھ پنگا لے کر دیکھتا ہوں یہاں تو مر جاؤں گا یہاں تو مار دوں گا ویسے میرا بیس کہاں پر ہاں بیس ہمارا بالکل سامنہی ہے تو گائز کیا کہتے ہو پنگا لے کر دیکھیں گیا رکو اس کو نہ میں اس سے مارتا ہوں آرے چلو آمان پھو اس کی گیم بجھاتے ہیں مارو اس کی ایسے کی تیسی آرے بھائی ساب کہیں تو نیچے کی طرف گرش آئے گا آرہ بھائی سکو ہم لوگ نہیں مار باپ رے باپ بھاگو وہاں سے ایک منہ ایک منہ ایک منہ جلدی جلدی واپت آجا ہاں میری ہیلتھ بھوج آ چکی ہے میرے پیچھے تو نہیں آرہا آرے بھاگو 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 نہیں تو آمان پھو آپ کی گیم بچے گی آرہ بھاگ رہا ہوں پیچھے آرہ گے میرے اور وہ دیکھو وہ باپ رے باپ وہ ابھی آپ کا گیم بجا دے گا اورے آپ میں کیا کروں میں تو یہاں پر مارا جاؤں گا وہ میرے پیچھے پر جاؤں گا سوری 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 میرے سے گلتی ہو گئی مجھے تجھے نہیں ماننا چاہیے تھا آرے وہ پہنچ چکا ہے آرہ آمان پہ ابھی آپ کو مارنا ہی پڑے گا ایک منٹ ایم سو سوری بھائی ایم سو سوری میرے سے گلتی ہو گی گلتی سے آ رہے ہیں بھائی مار دیا مجھے نہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ اپنے بیس کے اوپر ہی مریں آئی گیس یہ رہا میرا بیس میں یہاں پر سپون ہوتا ہوں اور اپنے سامان کو واپس اٹھا لیتا ہوں اور یہ کس نے آئیڈیا دیا تکیتا پنگا لینے کے لیے اور اب میں نے تو آپ کو بولا تھا اتنا پنگا مت لو آرہ آمان پہ دیکھو اگر ہم لوگ اپنے سارے کے سارے پالس کو پکڑے گا ان کو ہم لوگ یہاں پر پلیس کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ چیز ہے آرہ یہاں پر آمان پہ ہمارے پالس ہم لوگ کو ڈیفینڈ کریں گے آرہ تو میرے پاس یہ والے جو ہیں یہ کیا ہیں آرہ یہ آروان پہ آپ کے ساتھ رہیں گے آرہ ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے مطلب میں پانچ پالس اپنے سارے لے کر جا سکتا ہوں آرہ بالکل صحیح بولا آرہ آمان پہ آپنا پانچ پالس کو اپنے سارے لے کر جا سکتے ہو آرہ تو پھر دیفینڈ کے لئے میں شیپ کو رکھتا ہوں کیا آرہ کیسی بات کرو آرہ شیپ گھنٹا دیفینڈ کریں کس سے کس سے اپنے آپ کو دیفینڈ کریں کہ لگتا ہے آرہ آمان پہ کاس سے دیفینڈ کریں دیکھ بھائی شیپ تیرے سے مجھے بہت امید ہے ٹھیک ہے تُنہیں یہاں پر ہمارے پیارے سے گھر کو دیفینڈ کرنا ہے آرہ کم سے کم ان کو بھی کوئی بیٹ وغیرہ بنا کے دے اپنےھے بیچاریں ماریں جائیں گے سب سے پہلے تو میں یہاں پر کییٹ پناتا ہوں اور اپنے ساری کے ساری ان Developer cards شيء میں گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں گھر یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کو جلدی سے complete کرتا ہوں آپ مجھے کو یہ پہم نہیں اس کا یہ پہم نہیں لے چلنا چاہئے ساتھ میں آپ پر آپ کی ضرورت سکتی ہے فائبر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کہیں پر بھی اس کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور ساتھ میں بیری سیڈ کی ضرورت تو گاید ابھی کے لیے نہیں پڑھے گی تو اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اوکے لیٹس گو کیم فائر بھی لگا دیتے ہیں گاید اور کیم فائر لگاتا ہوں میں لیٹس سے یہاں پر کئی ہمارے بیس کو آگ دو نہیں لگ جائے گی آرے وہ دیکھو ہے یہ شیپ آپ کی ہیلپ کر رہی ہے لیکن شیپ ہیلپ کیوں کاری وہ دوسرا کہا پر گیا پتہ نہیں کہا پر گیا لیکن یہاں پر ابھی آپ اپنا لیم بول کباز بنا سکتے ہو بیریز کو آپ یہاں پر بیک کر سکتے ہو جب رک جائے پہلے تو مجھے یہاں پر اس کو بنانے تھے لیٹس گو گائز کیا مز کباب بن رہے کباب کھائیں گے اوکے مطن کباب کھاؤ گا آپ کو مزا آ جائے گا اوکے یہاں پر مطن کباب بنا رہے ہو ایک دفع میں تیار ہو جاؤں اور اس کے بعد گائز بہت مزا آنے والا ہے پیک ٹو پیک پیل کے رکھ دیں گے سب کو کسی کو بھی چھوڑنے نہیں والا یہاں پر سارے کے سارے پاس کو پکڑیں گے یہ آگے میرے پاس سارے کے سارے کباب اب جب میرے پاس کباب آ چکے ہیں تو چلتے ہیں اس بڑی اسی دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور سارے کے سارے پاس کو پکڑنے کے لیے میں یہاں پر بیریز کو بیک کر لیتا ہوں تاکہ بوکھ لگے کہ ان کو کھا لوں گا ہم لوگ اپنے بیس کو بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں ایک اور اپگریڈ کیا ہم لوگ نے اپنے بیس کو لیول 3 پر کر دیا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اپنے بیس کو بھی اپگریڈ کر سکتے ہیں اب ہمارے بیس کے اندر 3 پاس رہ سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کافی سٹرونگ پاس کو لے کر آنا پڑے گا اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور یہ شیف جو ہے ان کو ابھی کے لیے اپنے بیس پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے بھائی شیف پلیز بچانا ٹھیک ہے میرے بیس کو دروازہ بنک کر لیتا ہوں کوئی بھی چورو اور اندر کی طرف نہ آ جائے میں یہاں پر پاس فٹ بھی لگا سکتا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کون ہی آئے گا بھائی اور اندر سے آگی کیا ٹٹی لے کر جائے گا کہ میرے پاس یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو قائد آپ میں یہاں پر پورا کا پورا تیار ہو چکا ہوں پالس فیرز بنا کر جانے والوں آگی کی طرف سارے کے سارے دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور بیک ٹو بیک سارے کے سارے پالس کو پکڑنے کے لیے ملتا ہوں میں تم لوگوں سے ایک اور دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ جس میں ہمارا ٹارگٹ جس یہ ہوگا کہ ہم لوگ باقی پالس کو پکڑیں گے اور کچھ بھی نہیں تو آج کے لیے صرف اتنا ہی ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی